ہیلو دوستو اس میں الاسٹی سٹی آف ڈیمانڈ میں جیسے بتایا تھا آپ کو اس کے بارے میں اپنے چرچہ کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کے سروعات کے دو یا تین منٹی ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ نے اسٹارٹنگ کے دو تین منٹ جہان سے سن لیا تو پوری الاسٹی سٹی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی ادروائز پھر بعد میں سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز دو یا تین منٹ دھیان سے سنیں پوری الاسٹی سٹی آپ کے سمجھما جائے گی دیکھیں الاسٹی سٹی آف ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائز سے افیکٹ ہوتی ہے وہ انکم سے افیکٹ ہوتی ہے تو الاسٹی سٹی کا مطلب ہے کہ وہ کتنی افیکٹ ہوتی ہے جیسے کسی کی پرائز بڑھ گئی تو کتنی اس کی جو کونٹیٹی اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی جیسے یا تو ہو سکتا ہے کہ برابر بڑھ گئی اب جیسے ایک اگزامپل بتاتا ہوں آپ کو کہ سالٹ ہے اب سالٹ سمجھ لو ٹاٹا نمک کی تھیلی آرہی ہے 20 سے 25 روپے کی ایک کلو کی تو اب ٹاٹا نمک ہے تو ٹاٹا نمک ہو گیا پانچ روپے کلو تو آپ ایسا تحینی کے بوری بھر کے لے کے آ جاؤ گے اور اگر آپ لے کے بھی آگے تو اس کا حلوہ تو بڑا نہیں سکتے کیونکہ اس کو پرٹیکولر جو کونٹیٹی چاہیے وہ ہی آپ سبجی میں ڈالو گے بڑھنا تو سبجی کا سواد بھی گر جائے گا اور اگر وہ 100 روپے کیلو ہو گئی تو بھی آپ ایک کیلو لے گیا ہو گئے اب ایسے تہنی یار نہیں تھوڑا سا کم ہی ڈالیں گے اپنے نمک ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ مطلب کتنی افیکٹ ہو رہی ہے یہ بڑھتے ہیں اپنے ایلاسٹی سٹی گندر اب دیکھیں کیا لکھ رکھا ہے کہ the elasticity of demand the elasticity of demand measure the responsiveness responsiveness of the quantity of a demand to change in any one of above factor by keeping other factor constant تو اس پہ other factor constant ہونا چاہیے جیسے آپ کو ایک اور example بتاتا ہوں جیسے آپ کی age ہوگی میری جتنی جیسے آپ کی age ہے 23 اب آپ کی جتنی ہے جیسے اتنی ہے سیم آپ کے کسی چھوٹے بلکل چھوٹا لڑکا ہے آپ کو بھائی بغیرہ کوئی چھوٹا ہے آپ نے اس کے چانٹا لگا دیا تو اب وہ کیا کرے گا وہ آپ کے جتا capacity تو رکھتا نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کے تھوڑا سا وہ بھی کوشش کرے گا مارے گا پر آپ کو اتنی لگے گی نہیں ملتب آپ نے اس کے جوڑ سے چانٹا مارا اور اس نے آپ کے ہلکا سا مارا تو آپ پہ افیکٹ نہیں ہو پرائز بہت زیادہ گر گئی اور اس سے quantity جو ہے اس پہ زیادہ فرق نہیں ہے ایک آپ کے جتنی ہے اس کے مار دیا تو وہ بھی آپ کے جتنا مارا ہے اتنا ہی جور کا آپ کے مارے گا ٹھیک ہے اور ایک ہے کہ آپ نے کھلی کے جا کے چھپکا دیا تو آپ کا کیا ہوگا میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کی اس نے آپ نے جتنا جور کا چھپکا ہے اس سے ڈبل چھپکائے گا آپ کے تو اس میں ادھر فیکٹر کونسٹینٹ کا مطلب سمجھ رہے ہو آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لائٹ کے رات تھی پر آپ کھلی کے چپکا گیا آگے آپ کو لگی نہیں یا پھر اندھیرہ تھا اور کھلی نے دیکھا نہیں تو ادھر فیکٹر کونسٹینٹ ہونے چاہیے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے اب دیکھیں اس میں کیا ہے اپنا دیکھتے ہیں اپنا دیکھیں دیکھتے ہیں اگر آپ آپ کو دیکھیں اس میں تین ٹایپ نہیں ہوتا ہوں میں نے کہتا ہے کہ کوئی ہونے فیکٹر لے سکتا ہے آپ نے لے رہے ہیں اب اس میں پرائیز کیا بتا رہا ہے کہ change in the quantity of demand کتنا percentage change ہوا quantity demand میں price کے change ہونے سے سمجھ رہے ہیں اس کے اندر اپنے price لے رہے ہیں کہ elasticity of demand price the degree of responsiveness of the quantity demand to a goods to the change in it is price تو یہ price elasticity سنمز آگیا آپ کو price اتنی change ہوگی اس کے حساب سے یہ change ہوگا اب دیکھیں income elasticity of بھی ہوتا ہے کہ income سے change ہونے سے کیا ہوتا ہے اب اس میں change in demand percentage change in the income کہ آپ کی income اب آپ کوئی کوئی ہوتا ہے جسو جو مدد پہل نوکری لگتی اب لگی تو چھوٹی سی نوکری ہے پتہ نہیں بلیزر میں گھوم رہے ہیں تو ان کے کیا ہوگیا کہ demand ایک دم بڑھ گئی ان کی سمجھ رہے ہیں اور کسی کے کیا ہوتا ہے کہ بہت اگر فرش گریڈ بھی لگیا تو اتنی demand نہیں بڑھاتا کسی کا بڑھ گیا تو بلیزر میں گھوم رہا ہے ہے تھرڈ گریڈ بلیزر میں اور سکور پہ لے کے جا رہا ہے تو وہ معاملہ اچھا نہیں لگتا ہے تو اس میں income elasticity ہوگی تو income سے کتنی effect ہوگی demand اس کا ایک تین میں ہے چائے کیا ہوتا ہے کوئی کو بولتا ہے نہیں مجھے چاہی چاہیے تو اس معاملے میں یہ کام نہیں کرے مطلب کتنی change x پہ ہو رہی تو کتنا y effect ہو رہا ہے یہ crossed elasticity یہ آپ کو پتا ہو چاہیے اس کے بعد دیکھ degree of elasticity of demand پرائیز کے according پرائیز 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 elasticity کا مطلب کیا جتنی change ہوگی تو perfectly in elastic کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اب اس کا الٹا کیا ہوگا آپ دیکھیں اس پر بہت jat elastic ہے مطلب اس کی quantity بڑھتی جاری پرائیز سیم ہے پھر بھی اس کی quantity وہ demand بڑھ رہی ہے تو اس پہ کیا infinity ہوں آجائے کے بعد میں دیکھتے ہوں یہ دے گئے unit tree میں نے کہتا نا same age کا ہے تو برابر چانٹا لگائے جتنا برابر جتنی price بڑھ رہی ہے اتنی quantity کٹ رہی ہے دیکھ رہو پہلے price جب اتنی تھی تب یہ quantity اتنی تھی مطلب price کم تھی تو قوانٹیٹی پرائز کم تھی تو یہ قوانٹیٹی اتنی تھی اب پرائز بڑھ گئی تو قوانٹیٹی کم ہوگی تو مطلب برابر ماترم ہوئی ہے یہ آپ کو ذیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھیں اس کا برابر ہو گیا تو ایک آ جائے گا کیونکہ اوپر اور نیچ برابر رہے گا تو کٹ کٹا کے ایک آ جائے گا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اب دیکھیں ریلیٹیو ایلاسٹک مطلب ریلیٹیو ایلاسٹک پر شرکوتہ یہ مطلب ہے کی مطلب اس پر پرائز کم چینج ہوئی پر کوانٹیٹی پہ بہت زیادہ فرق پڑ گیا سمجھ رہے ہیں اب تو اسپر ریلیٹیو ایلاسٹک بھی دھیان دینا آپی کو ٹھیک ہے ایلاسٹک ایلاسٹک ہے تو ریلیٹیو گہ جسٹ ہوگی پر کوانٹیٹی بہت زیادہ سکتے ہیں تو یہ دھیان ڈھیک ہے اس کے بعد میں ہے industry اس پر مطلب پرائز تو بہت زیادہ چینج ہو گئی پر پھر بھی جو قوانٹیٹی وہ بہت کم افیکٹ ہوئی تو انیلاسٹک آگے تو ریلیٹیو انیلاسٹک اس پر کیا ہو جائے گا ایک سے کم ہو جائے گا اس کا ماں اس کا ماں جو ایک سے زیادہ ہو جائے گا کیونکہ میں نے کیا کہا تھا کہ پرائز اس میں تھوڑی سی تھی پر قوانٹیٹی پر دیکھو کتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی اس کی پرائز تو تھوڑی سی بڑی پر ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی اس کی تو یہ دیان رکھنا آپ کو دیکھو واپس ریوائز کر دیتا ہوں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے پوچھیں گے پر افیکٹی انیلاسٹک میں کیا ہوتا ہے بلکل بھی چینج نہیں ہوتا ہے چاہی پرائز کتنی بھی آگے پیچھے ہو جاؤ ٹھیک ہے پر افیکٹ الاسٹک میں کیا ہوگا کی مطلب پرائز مطلب سیم رہے گی پر قوانٹیٹی اس کی بڑھتی جاری ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جاری ہے اب دیکھئے یونیٹری میں کیا ہوگا کہ سیم رہے گی جتنا چینج ہوگین اور اس کے اندر ریلیلیڈناسٹک میں کیا ہوگا کی مطلب پرائز تو کم بڑھ رہی پر قوانٹیٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور ریلیٹو انیلاسٹک میں کیا ہوگا کی مطلب پرائز تو بہت زیادہ ہوگی پر ڈیمانڈ بہت کم ہوئی تو یہ تھا ایلاسٹی سٹی اور وہ جادہ ایمپورٹن نی آب مجھے بتانا کی کیسا لگا thank you so much friends have a nice day